بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے پچھلی قسط جہاں رکی تھی وہیں سے اس کا آغاز کریں گے میں کوشش کروں گا میں پچھلی اپیسوڈ کا لنک کے دسکرپشن میں ڈال سکوں کچھ مصروفیت کے وجہ سے ابھی نہیں ڈال سکا مگر میں لنک ڈال دوں گا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں اس کو ایک جگہ پر دیکھ سکیں جو اس اپیسوڈ کو دیکھیں وہ پریویس کو بھی دیکھ سکیں اور جو پچھلی کو دیکھیں ان کے پاس اگلی کا بھی لنک ہو ٹھیک ہے بغیر کسی تاخیر کے ہم کانٹینیو کریں گے صرف کونیکٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے اور ایک تسلسل قائم کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی جو خلاصہ ہے سمری ہے وہ نکال کر آپ کے سمجھے رکھتوں ہم نے پچھلے اپیسوڈ کے اندر ادم پر فلسفی اور سائنسی بیک گراؤنڈ کے اندر تھوڑی گفتگو کی تھی اس کی مختلف شاکھوں اور مختلف شکلوں کے حوالے سے اور مختلف توجیحات اور تشریحات کے حوالے سے بڑی مختصر سی بڑی ملخص سی جو ہے وہ گفتگو اس حوالے سے کر دی تھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عام طور پر ملحدین جس ادم کا سہارہ لیتے ہیں اور جس تعبیر کو عمومی طور پر یا متلکن سائنسی تعبیر کے طور پر پیش کرتے ہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ یا زیادتی نہ ہوگی کہ گمراہ کن حد تک گمراہ کن حد تک یا بددیانتی اور بدنیتی کی حد تک یہ ایک مخصوص سوچ کو اور ایک بڑی محدود سوچ کو اور ایک غیر مثبتہ سوچ کو اور جو انسائنٹفک بھی اگر میں کہوں تو یہ میری بات نہ ہوگی بلکہ میں ابھی ایک سائنٹس کا حوالہ بھی پیش کروں گا جو اس تعبیر کے بارے میں کیا جملے کہتا ہے تو اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں بقاعدہ جمپ ان کرتا ہوں ہمارے جہاں سے تانتا ہمارا رکا تھا وہیں سے ہم تانتے کو جوڑنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم پروفیسر لورنس کراؤس کی جو کتاب ہے یونیورس فروم نتنگ جو ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ کس قسم کے دلائل اس نے پیش کی ہے اور جو تعریف اس نے کی آیا سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ ایک سائنٹسٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں جورج ایلس یہ فیزیسسٹ ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اس بندے نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے دلارڈ سکیل سٹرکچر آف سپیس ٹائم یہ سپیس اور ٹائم پر جس کا ایک سٹرکچر ہے اس کا خاکہ ہے اس کو پیش کیا گیا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب سٹیفن ہاکنگ کے ساتھ انہوں نے کو آثر کی تھی یعنی سٹیفن ہاکنگ جو ایتزم کا ایک بہت بڑا نام اور سائنس کا ایک بہت بڑا نام مانا جاتا ہے خاص طور پر جب آپ تیورورٹیکل فیزیس کی بات کرتے ہیں فیزکس کی یا آپ کوزمولیزی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سٹیفن ہاکنگ کا نام ایک بہت بڑا نام مانا جاتا ہے اچھا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس بندے کے ساتھ اس نے کو آثر کیا ایک پیپر کو لارڈ سکیل سٹرکچر آف سپیس ٹائم یہ وہ ہے وہ لنک میں نے دے دیا ہے ڈسکرپشن کے اندر سائنٹفک امریکن نامی جریدے میں ان کا انٹرویو دو ہزار چودہ بائیس جولائی کو شائع ہوتا ہے اور انٹرویو لینے والا وہی شخص ہے جس کا پچھلے اپیسوڈ کے اندر ہم ذکر کر چکے ہیں جو سائنٹفک جرنلسٹ ہے اور جس نے کئی آرٹیکلز لکھے ہیں جو سائنٹفک امریکن کے لیے لکھتا ہے اسی طریقے سے وہ نیچر کے لیے لکھتا ہے اسی طریقے سے وہ دیگر جو جریدے ہیں میکزنز ہیں سائنٹفک جرنلز جو ہیں ان میں وہ آرٹیکلز لکھتا ہے جان ہارگن جان ہارگن نے کس طریقے سے پرخچے اڑائے تھے کراؤس کی کتاب کے اب وہ انٹرویو لینے گیا جارج آلیس صاحب کا دو دار چودہ میں اور اس نے ایک بڑا ہی پسائز اور بڑا سپیسیفک سوال کیا جو آپ کی سکرین کے اوپر اور اس سوال کے جواب میں جو فیزیسس جارج آلیس ہیں جو فیزیسسٹ ہیں انہوں نے کس طریقے سے کراؤس کے آرگیومنٹ کو انلائز کیا اور کس طریقے سے سائنٹفک کانٹیکسٹ میں اس کا رد پیش کیا اور کس طریقے سے سائنس کی تعبیر کی روشنی میں سائنس کے سیاق کی روشنی میں انہوں جو اترازات کھڑے کیے ہیں وہ قابل دید و شنید ہیں تو اس کو توجہ فرمائیے وہ سوال کرتا ہے کہتا ہے لارنس کراؤس کلیمز اس نے کراؤس کا حوالہ دیا کہ کراؤس جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فیزیسس نے بنیادی طور پر اس معمی کو اس پہلی کو حل کر دیا ہے کہ کیوں عدم سے وجود آیا ہے اور کیوں یہاں پر وجود ہے عدم نہیں ہے اس پر اس نے بحث کی کہا آپ اس سے متفق ہیں اب جارج ایلیس جو ہے جو تفسرہ کرنے لگا ہے کہ تفسرہ اسی لیے میں نے ایک ایسے فیزیسسٹ کا پیش کیا ہے کہ جو نون مسلم ہے ٹھیک ہے جی اور نمبر دو سٹیفن ہاکنگ کے ساتھ کو آثر کیا ہوا ہے اور نمبر تین وہ ایک سائنس کا سٹوڈنٹ اور سائنس کا جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے اس حوالے تو اس لیے میں نے اس کے آرگومنٹ بجا ہے اس کے کہ میں سوالہ کہ میں نے کچھ سوالہ تیار کیا وہ میں رکھوں گا مگر بنیادی طور پر اس کے جو اترازات ہیں سائنس کے وہ میری گفتگو سے یا میری حیثیت سے وہ زیادہ وقت اور وزن رکھتے ہیں اب ایلیس کیا کہتا ہے ایلیس کہتا ہے اس نے جب سوال کیا کہ آپ متفق ہیں تو ایلیس کہتا ہے نہیں میں متفق نہیں ہوں اس نے کہا کہ کہ وہ ایک غیر تجرباتی جس کو آپ ایمپیریکل ایویڈنس کہتے ہیں یہ تھیوری کہتے ہیں جس کو پرکھا جا سکے یہ کیوں کہتے ہیں جب بھی ملہدین سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دین نے یا مذہب نے اس قسم کے کلیم کی ہیں unfalsifiable ایسی چیزیں ہیں جن کو falsify نہیں کیا جا سکتا جن کی تردید اور جن کا جن کا تنکیر نہیں کی جا سکتی تو ایسے دعوے سائنٹیفک نہیں ہوتے اب وہ کہتا ہے unstested speculative theories of how things came into existence out of a pre-existing complex of entities وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں پیش کر رہا ہے جو کہ تجرباتی سائنس کے اندر نہیں آتی وہ اس کی اپنی انفرادی theories تو ہیں وہ پیش کر رہا ہے مگر ان کو test کی سائنس کی جو ترازو ہے اور پیمانہ اس کا پرپرکھانی جا سکتا کیونکہ وہ وجود سے قبل باطن کے اندر ادم کے اندر ایک پیچیدہ تارپور کی بات کر رہے ہیں ایسی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جن کی حقیقت کا ہمیں دھراک نہیں اور آگے وہ کہتا ہے he does not explain in what way these entities could have pre-existed the coming into being of the universe وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی explain نہیں کیا اپنی کتاب کے اندر اب یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جورج ایلس میں یاد کرواتا چلوں ہمارے ملہدین دوستوں کو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ایک سائنس دان کہہ رہا ہے فزیسسٹ کہہ رہا ہے کہتا ہے اس نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ کیسے at the very first جو وہ entities ہیں جن کو وہ complex entities کے طور پر existence سے پہلے قرار دے رہا ہے وہ کہاں سے آئی ہیں اس کائنات کے اندر why they should have existed at all ان کے وجود کا ہی تصور کہاں سے آگیا اور وہ وجود ہی کیوں رکھتی ہیں ان کو کیوں وجود رکھنا چاہیے and he gives no experiment یہ توجہ یہاں جو لوگ scientistism کی بات کرتے ہیں جو atheism اور science کو is equal to قرار دیتے ہیں so this is a point for them ٹھیک ہے نا وہ درہا اس پر توجہ کریں اب وہ جارج الیس کہتا ہے and he gives کون kraus he gives no experimental کوئی تجربہ نہیں اور observational process اور کوئی مشاہداتی ثبوت نہیں kraus نے nothingness کے اوپر نہ کوئی تجرباتی بنیاد پر کھڑا ہے نہ وہ مشاہداتی بنیاد پر کھڑا ہے اب میں نے ایک episode کیا تھا اسی channel کے اوپر پیچھے اگر جاب کے دیکھیں جس کا جو title تھا وہ تھا جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اس پر میں نے realism کو define کیا تھا materialism کے context کے اندر realism کی theory پیش کی تھی scientific اور philosophical background میں اس میں وہ کہتے تھے کہ ہم ہر اس چیز کو مانیں گے جو experimental observation کے اندر آ سکتی ہے جو experimental اور observational realm کے اندر نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانیں گے اب یہ بات بندہ کر رہا ہے کہ kraus نے ادم کے حوالے سے nothingness کی جو تعریف اور تعبیر پیش کی ہے اس میں نہ تو کوئی تجربہ پیش کی ہے نہ کوئی مشاہدہ پیش کی ہے whereby we could test these vivid speculations اس نے vivid قرار دیا اب vivid کا ترجمہ کیا میں آپ لوگوں کے لئے کرتا ہوں وہ کہتا ہے whereby اس نے نہ کوئی تجربہ نہ مشاہدہ پیش کیا جہاں ہم اس کے اس شوخ vivid کا مطلب ہوتا ہے شیخی بکھیرنا vivid کا مطلب ہوتا ہے بلند بانگ دعوے کرنا دعویہ بلا دلیل کرنا ٹھیک ہے نا پھڑے مارنا بڑ مارنا ہندیرے میں ریڈیو شڑل بھونگی کود چھوٹ یہ سب vivid کی کٹیگری کے اندر آتے ہیں اب یہ کون کہہ رہا ہے جارج ایلس یہ میں دوبارہ یاد اس لئے کرواتا ہوں کہ یہ آمیر حقیاء الفاظ نہیں ہے یہ ایک فیزیسسٹ کے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے whereby we could test these vivid speculations of the supposed universe generation mechanism وہ کہتا ہے جو اس بڑے بڑے دعوے کیے ہیں جناب یہ بھی ہے وہ بھی ہے فلانا ایٹم کانا ہے وہ بھئی ہم ان speculations کو تجربہ کہاں کر سکتے ہیں ہمیں یہ بھی تو بتائیں how indeed can you test اور آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کر بھی کیسے سکتے ہیں آپ ان چیزوں کا مشاہدہ یا ترجبہ what existed before the universe existed you can't اب کائنات یعنی یہی میں آگے بھی سوالات رکھوں گا کہ آپ ادم کا تصور کر ہی نہیں سکتے جب آپ کے پاس ایک وجود موجود ہے یعنی حقیقت یہ ہے کہ انسانی شعور نے کبھی بھی ادم کا تجربہ ہی نہیں کیا جب آپ نے ادم کا تصور اور تجربہ اور اس کا ذاکہ ہی نہیں چکھا آپ اس کو explain کیسے کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ اس کو اس کے ایک anti طور پر سمجھے زد کے طور پر سمجھے that's it یعنی اس کو completely understand نہیں کر سکتے اور یہی فلسفہ کا حال تھا یہی science کا حال ہے اس نے لکھا you can't George L.S. کہتا آپ کاری نہیں سکتے what he is presenting جو kraus پیش کر رہا ہے is not tested science kraus جو پیش کر رہا ہے یہ کسی بنیاد کے اوپر بھی تجربہ شدہ مصدقہ مبینہ مثبتہ science آئی نہیں ہے اب آگے وہ کیا کہتا ہے وہ science نہیں ہے مگر وہ کہتا ہے it's a philosophical speculation یہ تو فلسفی کی پڑھا ہے اب یہ جو لوگ اپنے آپ کو فلسفے سے اوپر لے جا کر جناب ہم تو empirical sciences پہ believe کرتے ہیں تو تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد ہے یعنی specification of evidence that would confirm it is true وہ کہتا ہے یہ اس قدر وہ اپنی اس بات کے اندر کھو چکا ہے اور ایمان رکھتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ مجھے اس کا کوئی مخصوص ثبوت پیش کرنا پڑے گا جو میں ایمان رکھ رہا ہوں یعنی اس اس نے بلکل وہی کام کیا جو ایک مولوی کرتا ہے اگر میں عام ملحد کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ کراؤس نے کیا کیا ہے تو میرے ملحد دوستوں کراؤس نے بلکل وہی کیا ہے کہ جو عام رٹا رٹایا مولوی کرتا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ الگ بات ہے کہ مولوی میں کتنی غلطی ہے اور کراؤس میں کتنی غلطی ہے یہ ایک الگ بحث ہے اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کیونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ ہی کہ گھر کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے آپ ہی کی طرح کی بات کرنی پڑتی مطلب یہ ایک رویہ ہے یہ ایک سوٹ یہ ایک بیہیوئر یہ بیسیکلی ایک عقیدہ پڑھ چکا ہوا ہے خیر آگے چلتے ہیں اب وہ کیا کہتا ہے یہ اتنی شاندار ایک فیزیسٹ بات کر رہا ہے اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر حقیقت پسند کوئی سائنس دان ہوگا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اگنوسٹک ہوں یعنی مجھے میں شک کے اندر ہوں میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں کوئی بھی سائنس دان اگر وہ مخلص ہے نہ وہ یہ کہے گا کہ میں بلیور ہوں یعنی اصولاً اگر وہ فلسفی آف سائنس کی بجائے سائنٹیفک میتھولوجی کے اوپر بات کرے ایک ہے فلسفی آف سائنس اور ایک ہے میتھولوجی آف سائنس چلے گا وہ تو اس طرح کی بڑے مارے گا جو کراوس نے ماری ہیں مگر جو میتھولوجی آف سائنس پر چلے گا سائنس کی تجزیاتی طریقہ کار کے اوپر پروسس کے اوپر چلے گا سائنٹیفک پروسس کے اوپر جس طریقے سے وہ امپیریکل بیس پر کھڑا ہے ایویڈنشل بیس پر کھڑا ہے ایویڈنشل بیس پر کھڑا ہے ایسپیریمنٹل بیس پر کھڑا ہے ایویڈنشل بیس پر کھڑا ہے ٹھیک ہے تو وہ کبھی بھی کسی چیز کا کلیتاً نہ انکار مطلقاً انکار کر سکتا ہے نہ مطلقاً اس بات کرے گا اللہ یہ کہ اس کے پاس سفیشنٹ ایویڈنس آ جائے ٹھیک ہے اب وہ یہ جو بات کرنا لگا ہے جارج آلیس وہ کتنی خوبصورت بات کرتا ہے وہ کہتا ہے دا بیلیف کہتا ہے یہ جو ملہدین یہ میں کہہ رہا ہوں یعنی یہ ایمان لے آنا وہ کہتا ہے یہ عقیدہ بنا لینا دا بیلیف that all of reality can be fully comprehended in terms of physics and the equations of physics is a fantasy آلیس کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھ لینا جو کراؤس اور اس جیسے ہمارے دیسی ملہدین نے رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھ لینا کہ physics یا physics کے جو equations ہیں یا جو اس کے کلیے ہیں اس کے فارمولاز ہیں وہ حقیقت کا کلیتاً ادراک کر کر اس کا افہام رکھ کر اور اس کا ادراک کر کر آپ کے سامنے احطہ کیے ہوئے ہیں وہ لوگ دیوانوں کی جنت میں رہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ملہدین جو اتراز مولویوں کو کرتے ہیں وہی عقیدہ تو ان کے بزروروں نے رکھا ہوا ہے پھر میں مثلا میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں as a neutral person یہاں پر analyze کر رہا ہوں کراؤس کے argument ٹھیک ہے اور basically یہ میری analyzation نہیں ہے یہ ایک physicist جارج الیس کی ہے جو سٹیفن ہاکنگ کا contemporary ہے اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہے ٹھیک ہے جی لنک آپ کو description description میں مل جائے گا آپ اس کو تفصیل سے پڑھ دیں کہ میں بات کو کوئی آگے پیچھے کر رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے گا context کے اندر بات کو خیر آگے وہ کیا کہتا ہے اب اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے کراؤس کے اوپر اور یہ بوچھاڑ یہ دیکھنے سے لائک ہے وہ کہتا ہے and above all کراؤس does not address why the laws of physics exist اب یہ why کے وہ سارے سوالات ہیں جن کو میں نے highlight کیا ہے اس کے انٹریو کے اندر سارے سوالات why کے میں نے highlight کر دی ہیں کیوں highlight کی ہیں کیونکہ کراؤس کی جو جمناسٹک پچھلے اپیسوڈ میں میں نے explain کی تھی وہ یہی تھی کہ وہ why کے سوالات سے بھاگ کر how کے جوابات تلاش کر کے جانا چاہتا تھا جس کا پول میں اگلی سلائڈ کے اندر کھول لوں گا دیسی سٹائل کے اندر ابھی تو میں scientific سٹائل کے اندر کھول رہا ہوں دیسی سٹائل اگلی سلائڈ کے اندر آئے گا اچھا کیا سوال اس نے پوچھے کہتا ہے and above all کہتا ہے ساری باتیں چھوڑو پر سب چھوڑ دو کہ کیا کیا نہیں کراؤس does not address why the laws of physics exist اس نے تو یہ بھی explain نے کیا کہ یہ جو قوانین قدرت physics کے ہیں قانون طبیعت ہیں یہ exist کیوں کرتے ہیں why they have the form they have ان کی یہ حیعت اور شکل اور حقیقت یہ ہے ہی کیوں ہے جو آج ہے یہ کیوں ہے اور in what kind of manifestation they existed before the universe existed اور یہ physical laws اور یہ physics کی دنیا یہ universe کے exist ہونے سے پہلے کس قسم کا منشور رکھتی تھی اور کس قسم کی بنیاد رکھتی تھی یہ بھی تو explain کریں اب آگے وہ بنیادی طور پر ایسے قلیدی اور اصولی سوالات رکھنے لگا ہے جس کے جوابات کرا اس کے پاس نہ ہیں نہ تھے نہ ہوں گے نہ ان کی کتابوں کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ان کے جوابات نہیں ہیں اب وہ سوال کرنے لگا ہے وہ technical سوالات کرے گا وہ کہتا ہے who اور what کس نے اور کیا کیا وہ چیز تھی حقیقت کیا تھی dreamt up symmetry principles lagrangians specific symmetry groups gorge theories and so on اب میں اس میں سے آپ کو مختر سمجھانے کے لیے کہ اس نے یہ جو technical terms بولی ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ nothingness کے اندر یہ 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 اصول پائے جاتے تھے اور یہ یہ طریقے پائے جاتے تھے اور اس طریقے سے automatically وہ pop up ہو گیا اور کسی قسم کی وہ پیچھے چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرے کہتا ہے یہ سوالات ہیں اس سے وہ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے symmetry principles کہاں سے symmetry principles جو ہوتے ہیں basically یہ وہ constant physical laws ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ predict کر سکتے ہیں کہ آج دنیا یہاں ہے تو آج سے دو سو سال بعد دنیا جو ہے وہ اپنے solar system کے اندر کس جگہ پر ہوگی آپ predict کر سکتے ہیں اسی طریقے سے reverse prediction آپ کر سکتے ہیں یہ symmetry principles ہوتے ہیں اس کے مختلف groups ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری theories ہیں میں نے ان شارٹ آپ کو بتایا یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ nothingness کو اس طریقے پر unstable کہیں گے کہ وہ ایک کائنات کو تشکیل دے دیں اور from nothing pop up ہو جائے ایک چیز تو سوال یہ ہے کہ جو principles physics کے بنیادی کھڑے ہیں کہ آپ ایک مستقل بنیادوں کے اوپر قوانین کو مانتے ہیں جو آپ کے laws of physics کو آپ کے جو دوسرے phenomena's ہیں nature کے ان سب چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں وہ کن بنیادوں کے اوپر کھڑے ہوں گے پر اب وہ آگے ایک جملہ بولتا ہے وہ کہتا ہے he does not begin to answer these questions کہتا ہے اس نے ان سوالوں کو چھوے ہی نہیں جو آپ تک نہیں دینا پسند کیا ان سوالوں کا یہ جو سوال میں رکھے ہیں سوال کیوں جورج صاحب آپ بھی سادہ بندے ہیں فیزیسس تو آپ بن گئے سٹیفن ناوکنگ کے ساتھ تو آپ نے کتاب لکھ لی معذرد کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے اصل مسئلہ کے ہم نے اس کی جانسک نہیں دکھائی پچھلی اپیسوڑ کے اندر جورج صاحب اس نے بسیکلی ملہدین کو سفید جنڈی دکھا دی اس نے کہا بھائی سیدھی بات ہے آپ نے وائے کا جواب نہیں دینا بس جب وائے کا جواب آئے تو جو علت وہ اللہ کی پیش کر رہے ہو وہ ہی علت آپ نے اس کائنات کی پیش کر دی لہ تو اس کا مطلب ہے ایک علت پر سارے متفق ہو گئے پر یہ تو نام مختلف رکھے ہو ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اس الہ کے وجود کائنگار کرنے کے لیے جس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے صرف یہ ڈکوسلا گھتے ہیں اس کو ہم کبھی ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ الہ پسند نہیں ہے جو ان سے مقالمہ اور مخاطبت کرتا ہو گو کہ یہ کہتے ہیں کہ physics جو ہے وہ آپ سے بات کرتی ہے ٹھیک نا maths is the language of physics کیا وہ آپ سے بات کرتی اور آپ دنیا کو سمجھتے ہیں اور کوڑا پورا خیر اینیویز اب وہ کیا کہتا ہے آگیا وہ کہتا ہے یہ انہوں نے سوالوں کو جواب نہیں دی اب جو لائنہ نے شکسہ اس پر اس کا استطام میں کر رہا ہوں گو کہ اس نے لمبا انٹرویو دیا یہاں وہ کہتا ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کتنی بہودہ قسم کی کراؤس نے کی ہے کہ یہ فلوسفی کے اوپر تو جملے کستا ہے کہتا ہے کہ فلوسفی نے یہ بھونگی ماری وہ بھونگی ماری اور تھوڑی دور چل کر خود فلوسفی سپیکلیشن کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس قسم کی بھونگیاں مارنا شروع کر دیتا ہے یہ جارج ایلس صاحب کہہ رہے ہیں بھئی میں نہیں کہہ رہا اگر آپ نے فتوہ لگانا ہے جس طرح ادھر لگاتے ہیں تو آپ مجھ پر نہ لگائیے گا آپ کی میربانی مجھ پر پہلے بڑے فتویں ہیں کیونکہ فتوہ لگانا ہے تو جارج صاحب پر لگائیے گا آپ کی بڑی میرے بالے ٹھیک ہو گیا جی جارج ایلس صاحب کی اس پوری گفتگو کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک unscientific not tested non experimental non observational only philosophical speculations پر کھڑا ایک Krause کا دعویٰ ہے جس کی کوئی مشاہداتی تجرباتی دلیل نہیں ہے جو نتنگ نیس کے اوپر گھڑی کر سکے اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے پیچھے کوئی موٹیو اور کوئی causality اور کوئی بنیاد نہیں ہے ابھی ہم اس کا بڑی تفصیل سے جائزہ لینے والے ہیں مگر ہم چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر لے جی آپ کی سکرین کے اوپر خالا جی کا حلوہ آگیا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا میں دیسی سٹائل کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا کہ کراوس کی بھونگی ہے کیا نہ تا کہ آپ کو صحیح طریقی سمجھا سکیں دیکھیں جو چیزیں جورج ایلس نے سائنٹیفک انداز میں بیان کی ہیں وہ میں آپ کو دیسی انداز میں خالا جی کے حلوہ میں سمجھاتا ہوں آپ نے اکثر اپنے محلے کے اندر سنا ہوگا لوگ بات کرتے ہیں خالا جی کا حلوہ نہیں آیا اس کے مراد کیا ہوتی ہے اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ اس کو ایزی نہ لو اس چیز کو کہ اتنی جلدی مسئلہ حل ہو ہو گیا یہ تو میرے بائیں آت کا کام ہے جی دیکھو میں کانات کیسے پیدا کر کے دکھاتا ہوں یہ کراوس صاحب نے کہا تو کراوس صاحب یہ خالا جی کا حلوہ نہیں مادرت کے ساتھ اب یہ خالا جی کا حلوہ کی مثال کو اس کو سمجھے درہ کراوس نے جو پچھلی اپیسوڈ میں میں نے اس کی جمناسٹکس بیان کی تھی کہ کیسے اس نے وائے کو ہاؤ میں ٹرانسفر کر دیا کنورٹ کر دیا اس نے بسیکل یہ کیا کہ خالا جی کے حلوے کی ریسپی کو اس نے چھرا لیا اور اس ریسپی چھرانے کے بعد اس نے خالا کے وجود کا انکار کر دیا اب مثال کے طور پر خالا جی کے پاس جاتا خالا جی کے گھر میں وہ سوجی کا حلوہ یم یم کر کے مزے سے کھا جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ حلوہ کس نے بنایا کس نے نہیں ہمیں نہیں پتا ہاں مجھے ریسپی پتا ہے ریسپی کیا جی کہتا جی سوجی کے دو کپ لے لیں دو کپ آپ نے چینی کے لینے ہے ایک کپ آپ نے گھی کا لینا ہے اور ادھا چمچ آپ نے الائچی کا ڈال دیں اس کا پاودر کرش کیا ہوا اور ایک ٹیبل سپون پسے ہوئے چور کی ہوئے ڈال دیں گارنش بعد میں آپ تین چر بدم ڈال لیجئے گا اوپر پستہ پینک لیجئے گا وہ آپ کی سواب دید پر ہے لیں جی فٹا فٹ خالہ جی کا حلوہ تیار ٹھیک ہو گا جی اب وہ یہ ساری ریسپی بیان کرنے کے بعد کہتا ہے جی خالہ کا وجود ہی نہیں ہے لو یعنی سوال یہ ہے کہ کائنات کے ہاؤ کے جواب دینے سے آپ نے وی کا جواب کہا سے ختم کر دیا اب آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں آپ اپنے خالہ کے گھر جاتے ہیں خالہ ٹیبل کے اوپر خالہ جی کا حلوہ رکھ دیتی ہے آپ جاتے ہیں خالہ جی کے گھر میں ٹیبل کے اوپر آپ کو خالہ جی کا حلوہ نظر آتا ہے آپ خالہ جی کو نہیں دیکھتے مگر خالہ جی کا حلوہ دیکھتے ہیں اور خالہ جی کا حلوہ دیکھ کر آپ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ یہ چونکہ ان 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 گریڈینٹس اور اس وہ تو آپ یم کر گھپ گھپ کر کھا گئے مگر خالہ جی کی محبت کدھر گئی تو کیا آپ نے دنیا کو خالہ جی کے حلوے سے بھی نیچے سمجھا ہوا ہے یہ تھی میری دیسی مثال کیا آپ نے خالہ جی کا حلوہ بھی جو ہے اس کی حیثیت اور وقت دنیا کو نہیں دی ہوئی ٹھیک ہو کہ جی اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں یہ نوٹ میں نریشہ answers to the how questions do not really solve the why questions ٹھیک ہے کہ آپ جب how کے سوالات کا جواب دیتے ہیں that doesn't mean کہ you have solved the why questions why تو وہ ہی گھڑا ہے why تو وہیں ہے کیوں آگے جلتے ہیں یہ جو slide ہے that's the most important slide of my program ٹھیک ہے universe of nothingness یہ basically Einstein اور بہر کے درمیان debates ہوئی تھی 1920s کے اندر quantum physics کے اوپر quantum physics basically 20th صدی کا جو اول عوائل تھا first two decades of 20 century اس میں یہ چیز develop اور evolve ہو رہی تھی بڑی تیزی سے آئے دن کچھ نہ کچھ نئی تقلیقات اجادات discoveries inventions ہو رہی تھی اور تیزی سے دنیا جو ہے وہ Einstein کی theory of general relativity جو ہے نظریہ اضافت جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے عمومی اضافیت کا نظریہ اس کے برخلاف ایک quantum world دریافت کر چکی تھی اب Einstein جو تھا اس کی theory of general relativity کبھ discuss کریں گے جو بڑی celestial bodies کے اوپر جو چند کلومیٹر سے لے کر کئی million and billion کلومیٹر پر پھلی کائنات کے اوپر وہ اصول لاغو ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر ایک field دریافت ہو گئی جس quantum field کہا کونٹم فیزکس کونٹم میکینکس جیسی ٹرمز بولی جانے لگی اب اس کے اپنے شاہ سوار تھے Einstein جو ہے اس پر تفسرہ کرنا اور اس پر بات کرنی شروع کی خیر یہ پوری کی پوری ڈیبیٹ جو ہے اس کا خلاصہ چھپا ہے nature ڈاٹ کوم 2018 27 مارچ کو لنک آپ کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا یہ بسی اینسٹین ایلبرٹ اینسٹین اور نیلز بوہر نامی ایک سائنٹس تھا نیل بوہر نامی ان کی ایک سائنٹفک آرگیومنٹس کی جنگ چکھو گا بڑے پیارے دوست یہ تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زبردست طریقے سے وہ بیٹھے کپ مال رہے بڑا ریلیکس بیٹھے ہیں تو ڈسکس کر رہے ہیں اپنے ایشوز کو تو یہ اگر آپ گوگل پر جا کر آئنسٹین بوہر ڈاٹ آئنسٹین لکھیں گے ڈیبیٹ سیریز اوپن کریں گے یہ کھل جائے گا بقاعدہ اس کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تصویریں ہیں اس کے اوپر آرٹیکلز ہیں اس کے اوپر ریمارکس ہیں اس کے اوپر رسپونسز ہیں بڑی مزے کی گفتگو انہوں نے کیو یہ میں نے اس ساری گفتگو کا جو نتھنگ نیس کے ساتھ اور کراؤس نے جہاں سے یہ برسلز کے اندر جہاں انتیس کے قریب بڑے ذہین اور شاندار سائنس دان جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کوانٹم تھیوری کے اوپر بحث مباسہ شروع ہوتا ہے اس میں نیل بہر جو تھا اس نے ایک پوری انٹرپیٹیشن کوائن کی ہوئی تھی جس کو کپن ہیگن انٹرپیٹیشن نے تینوں نے مل کر ایک ایک سپریمنٹ کیا تھا جس میں اور وہ پرچہ چھپا تھا جا پھر انیس سو پچیس کے اندر پندرہ مئی انیس سو پچیس کے اندر تو اس پرچے میں اس آرٹیکل میں جو فیزیکل فیزکس ریویو تھا اس کو میں دکھایا اور لنک بھی اس کے اندر آپ ملنے گا اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اس میں اس نے کوانٹم فیزکس کے اوپر تفسرہ کیا ہے کیا کوانٹم فیزکس ریالٹی کو ڈیفائن کر سکتی ہے کیا حقائق کا ادھراک یا حقائق اشیاء اشیاء کا مادے کا میٹر کا جو حقیقت ہے اس کو کوانٹم فیزکس جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتی ہے یا اس کو کمپلیٹلی کمپریہنڈ بنا سکتی ہے قابل فہم بنا سکتی ہے اس کے اوپر آئنسٹین نے تشویش کا اظہار کیا اس نے کہا نہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے اب ہوا یہ کراؤس نے یہ تین چار چیز سمجھئے گا بڑا غور سے آپ نے سننا اس چیز کو جو کراوس ہے یہ دو بنیادی اصولوں سے استدلال اور استشاہد کرتا ہے ایک ہے کپن ہیگن انٹرپٹیشن سے اور ایک ورنر ہیزن برگ کی پرنسپل تھا جس کو انسرٹینیٹی پرنسپل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یا انڈیٹرمنیسٹک پرنسپل بھی اس کو کہتے ہیں مختلف اس کے نام ہے انسرٹینیٹی پرنسپل زیادہ مشہور ہے ورنر ہیزن برگ کے نام سے یہ بات میں سارے آئنسٹین کے زمانے کیا اور ان کی ساری بیس مباس چلتے رہے ہیں خیر ابھی میں بہر کو اس لیے ساندھ رکھنا چاہتا ہوں کہ بہر کی جو انٹرپیٹیشن ہے نتھنگ اس کے حوالے سے اور قوانٹم فلکچویشن کے حوالے کیونکہ قوانٹم فیزز کا یہ ماہر تھا تو قوانٹم فلکچویشن اور قوانٹم ویکیوم کے حوالے سے اگر جن لوگوں نے پچھلی اپیسوڈ دیکھی ہے تو میری اس انٹرپیٹیشن کو یا اس گفتگو کو سمجھ چکے ہیں یہ جو میں ٹرمز بول رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ قوانٹم فلکچویشن کیا ہے یا قوانٹم ویکیوم کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس میں پتا چل جائیں گی پچھلی اپیسوڈ کو آپ نے دیکھنا ضروری ہے ترتیب سے تو جو کراؤس بیسیکلی پیش کر رہا ہے وہ نیلز بوہر کی ایک انٹرپیٹیشن تھی جو کہ کوپن ہیگن انٹرپیٹیشن اس کو کہا جاتا ہے آئنسٹین کے اوپر اس کے تحفظات تھے اس سے پہلے کہ میں تحفظات ذکر کروں پہلے آپ کوپن ہیگن انٹرپیٹیشن کو پرنسپل کیا ہے انسٹینی پرنسپل بیسیکلی یہ چیز ہے کہ جو کوانٹم فیلڈ ہے کوانٹم لیول کے اندر کوانٹم ویکیوم کے اندر وہاں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو کہ کاؤز این افیکٹ کے رول سے معاورہ ہیں آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی وہ انڈیٹرمنسٹک ہیں ڈیٹرمنزم کے اصول پر نہیں چلتی حتمیت نہیں ہیں ان کے بارے میں کوئی مصدقہ فیصلہ اور حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یعنی جس طریقے سے آئنسٹائن نے تیوری اف جنرل ویلیٹیوٹی کے اوپر بڑی بڑی سلسٹیل باڈیز کے حوالے سے کہا کہ یہ آج سے سو سال بعد بھی اسی طور پر چل رہی ہیں یعنی ہزار سال ہو گئے ہیں کہ دنیا اسی طریقے سے چوبیس گھنٹے کی بنیاد پر چل رہی ہے مگر کیا کوانٹم فیزکس کیا کوانٹم فیلڈ کے اندر کیا اسی طریقے پر اصول چلتے ہیں تو انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا نہیں وہاں پر ان سرٹینٹی ہے دنیا میں سرٹینٹی ہے اور کوانٹم فیلڈ کے اندر ان سرٹینٹی ہے یہ فرق تھا بنیادی طور پر تو یعنی دو تھیوری آپس میں ٹکرائیں ایک کوانٹم تھیوری تھی اور دوسری تھیوری جنرل ویلیٹیوٹی تھیوری پر کام بھی چل رہا خیر تو آئنسٹین کی فیلڈ تھی اس کی کوئن کی تھیوری تھی اور بہر جو تھا وہ کوانٹم فیزکس کے اوپر کام کر رہا تھا یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ دونوں ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو چونکہ آلبرٹ آئنسٹین جو تھا یہ تھیوری جنرل ہیٹن وریابلز بیسیکلی اس چیز کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ بعض چیزیں جن کے پیچھے آپ کو وجوہات نظر نہیں آرہی ان کے پیچھے ان نون یا ان ڈسکورڈ وجوہات ہوتی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے اور قوائٹ پوسیبل ہیں کہ وہ اب نہیں تو کل پتا چل جائیں ان کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں کوئی چیز بغیر وجہ کے بغیر حتمیت کے بغیر استمرار کے بغیر کانسسٹنسی کے کانسٹنٹ بہیویر کے نہیں چل سکتی مجھے اگزسٹ کرنے کے لیے مستقل بنیادوں کے پر چلنا پڑے گا تب میں اس ہستی کے اندر قائم رہ سکتا ہوں یہ وہ چیز کہتے تھے کپن اتنے غیر استمرار ہیں اتنے عدم استحکام کا شکار ہیں کہ وہ سیکنڈ کا ملین حصے کے اندر بنتے اور ختم ہو جاتے ہیں اتنی تیزی سے بنتے اور ختم ہوتے ہیں کہ کوئی آنکھ ان کا تجربہ مشاہدہ نہیں کرتی ان کو observe نہیں کر سکتی یہ انٹرپیٹیشن اس نے پیش کی آئنسٹین نے اس کے اوپر اترازات کھڑے کی اب میں واپس آتا ہوں تھوڑا تھا بیک گراؤنڈ دینے کے بعد تاکہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ پیچھے مسئلہ کیا تھا آئنسٹین جو ہے وہ بیسیکلی ڈیٹرمنیسٹک یا ہیڈن ویریابلز کے اوپر بات کرتا تھا جبکہ نیلز بوہر انڈیٹرمنیسٹک یا انسٹین یا یہ جو انٹرپیٹیشن پیش کرتا تھا اس میں وہ کہتا تھا کہ کوئی بھی چیز کونٹم لیول کے اوپر ہتمی نہیں ہے انسٹین ہے یہ اس کو دیٹیل کے اندر جائیں تو اور بھی اس کی توضیحات پیش کی جا سکتی جیسے کہ میں نے کہا تھا ہم سائنٹیفک انٹرپیٹیشن پر جب بات کریں گے تو وہ نتنگ نیس کے اندر کونٹم فلکچویشن کے اندر مختلف توجیحات ہیں اس سے میں ثابت کیا کرنا چاہ رہا ہوں اس سے میں دو چیزیں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں نمبر ایک کہ جو ملہدین کے طرف سے یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ فلسفے نے بھی نتنگ نیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی مذہب نے بھی کوئی بات نہیں کی تو میرے دوست ملہدین یہ یاد رکھیں کہ ایون کوانٹم فیلڈ کے اندر بھی جس بیس سے آپ کہتے ہیں کہ وہ کرییشن کا مخض اور مزدر ہے جہاں سے اس کائنات کا میٹر اور میس نکلا ہے پوری انرجی جنریٹ ہوئی ہے کوانٹم فلکچویشن کے ذریعے وہاں بھی سائنس اپنی توجیحات اور تشریحات پیش کرنے میں مختلف اور متنازع بھی ہے بلکہ اس کو کانسپریسی کی حد تک بیان کیا گیا یہاں کے اوپر یہ میں ابھی بیان کروں گا کہ یہ کانسپریسی کی گئی تھی کہ کس طریقے سے آئنسٹین کی تھیوریز کو جو اس نے پیش کی اس کو پیچھے بھینکا گیا خیر اب آئنسٹین اور بہر کے درمیان بات کیا ہوتی ہے یہ وہ بیان کرنے لگا اس کانفرنس کے اندر بحث کیا ہوئی وہ کہتے ہیں آئنسٹین however persistently اس نے بہر کے ساتھ ڈیفر کیا مسلسل ڈیفر کیا اس نے کہا کہ جو انٹرپیٹیشن آپ نے کیا ہے یہ انٹرپیٹیشن جو ہے یہ نامکمل ہے اور کیوں نامکمل ہے اس نے کہا انجکچرڈ اور پروسیسز انڈرلائنگ کوانٹم فینومینا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ کوانٹم لیول کے اندر چیزیں انٹسٹین ہو جاتی ہیں چیزیں غیر مری ہو جاتی ہیں انویزبل ہو جاتی ہیں یا ایکسپیریمنٹ کے اندر ڈیریکٹ اوبزرویشن کے اندر نہیں آتی یہ ہم مانتے ہیں مگر there might be hidden variables کچھ نہ کچھ ایسی حقیقتیں اس کے پیچھے ہوں گی جو ان کا وجوہات بن رہی ہیں یعنی ان کو قوز کر رہی ہیں اس افیکٹ کے پیچھے قوز ہیں وہ وہ کوانٹم فینومینا کے نیچے چیزیں وہ چھپی ہوئی ہیں وہ یہ کہتا ہے اب اس نے اس کے لئے ایک ٹرم کوئن کی کہتا ہے اور پہپس پائلٹ ویوز وہ کہتا ہے آپ اصل میں کیا ہے کوانٹم ویکیوم کیا ہے کوانٹم ویکیوم بیسیکلی ایسی آف انرجی وہ کہتے ہیں جس کے اندر ویرچول ویوز کریئیٹ ہوتی ہیں جو ویرچول پارٹیکلز کو جیسے آپ یہ سمجھیں شیخ صاحب کے سمندر کے قریب جو لہریں ٹکراتی ہیں تو وہ چھینٹے پیدا کرتی ہیں بلبلے پیدا کرتی ہیں جھاگ پیدا کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوانٹم ویکیوم کے اندر فلکچویشنز ہوتی ہیں ویوز آپس میں بل کھاتی ہیں وہ بل کھاتی ویوز ویرچول پارٹیکلز یا انٹی پارٹیکلز کریئیٹ کرتی ہیں یا ایسے پارٹیکلز کریئیٹ کرتی ہیں جو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک مخصوص قسم کی انرجی نکالتے ہیں جو ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں پارٹیکلز کے اوپر مثال کے طور پر اس کو سب سے پہلے جس بندے نے بیسیکلی ثابت کر دیا تھا جو ایفیکٹس کے ذریعے وہ لیمب ایگیس اس کو ملا تھا بعد میں نائنٹین فیفٹی فائف کے اندر نوبل پرائز بھی ملا تھا اسی چیز کے اوپر کہ اس نے کوانٹم فلیکٹویشنز کا ایفیکٹ ہائیڈروجن کے ایٹم کے اوپر ظاہر کیا تھا کہ ہائیڈروجن کا جو ایٹم ہے اس کے اوپر ایفیکٹ آیا ہے اسی لیے اس کا نام تھا لیمب تو لیمب شفٹ یا لیمب ایفیکٹ کے نام سے پوری کے پوری ایک فیلڈ ملتی ہے کوانٹم فیزکس کے اندر کہ کس طریقے سے کوانٹم فلیکٹویشنز کے ایریا میں ان ورچول پارٹیکلز نے اریجنل پارٹیکلز کے اوپر ہائیڈروجن کے پارٹیکلز ایفیکٹ کیا اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے اس طرح کے تین چار ایفیکٹ ملتے ہیں ان لوگوں نے نائنٹین فورٹیز کے اندر بہت بہترین طریقے سے کام کیا اس چیز کے اوپر خیر بار اچھا آئنسٹین کیا کہتا ہے آئنسٹین کہتا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے مگر وہ بیسیکلی پائلٹ ویوز ہیں اچھا اس نے یہ ٹرم پائلٹ ویوز کی کوئن کی اس نے کہا یہ پرپوز بائی ڈی بروجلائی یہ بیسیکلی ایک سائنس دان تھا ڈی بروجلائی جس نے یہ پرپوز کیا تھا پائلٹ ویوز کا اب وہ پائلٹ ویوز کیا کرتی ہیں گورن دا بیہیویر آف پارٹیکلز یہ جو ڈرامہ کر رہے تھے کراؤس کی شکل کے اندر کہ کراؤس کہہ رہا تھا کہ کوانٹم فلکچویشنز ویڈاوٹ اینی ریزن ویڈاوٹ اینی گورننس ہوتی ہیں آئنسٹائن نے یہ نائنٹین ٹوئنٹیز کے اندر بہر کے ساتھ بحث کی کہ اس کے پیچھے پائلٹ ویوز ہو سکتی ہیں اب آئنسٹائن بہت پڑا دماغ تھا اس نے جب یہ بعد کیا آئنسٹائن نے اس پر بحث شروع ہو گئی اور اگر یہ آرٹیکل جو میں نے نیچر ڈاٹ کام کا دوزار اٹھارا کا لنک نیچے دیا اس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں میں نے تو اس کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے اکتباسات اوپر لگائے ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کمپلیٹ آرٹیکل جب آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر حیران کن حد تک کی گورنمنٹ سے یا اسی طریقے سے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے مذہبی لوگوں نے مذہبی لوگوں نے سیاست کو استعمال کیا ہے ریاست کو استعمال کیا ہے سرمایہ داروں کو جگیرداروں کو استعمال کیا ہے اسی طریقے سے آج کے زمانے کے اندر سائنس دان بھی ان چیزوں کو استعمال کروا رہا ہے اسی طریقے سے یہ ہوا اب یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا یہ بقاعدہ میں نے لنک دیا ہوا اس کے اندر یہ ساری بات کی ہوئی ہے وہ کہتا ہے the potentially viable alternatives conceived by Einstein and T. Broglie remained relatively unexplored کہتا ہے Einstein کی بات کو جو اس نے پائلٹ ویوز کی بات کی تھی ان کو انہوں نے چیک ہی نہیں کیا دیکھا ہی نہیں توجہ ہی نہیں کی ان کو unexplored چھوٹ گیا حالانکہ وہ potentially viable تھے ان کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ ٹھیک ہو سکتے تھے یعنی science کیا کرتی ہے science امکانات کے اوپر کلام کرتی ہے وہ کہتی ہے اگر اس چیز کا امکان ہے تو why not اس کو bring in the laboratory ہم experiment کرتے ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مگر جانتے بوجھتے intentionally اور اس لنک کے اندر لکھا ہوا میں detail کے اندر نہیں بھی بھی جاؤں گا کہ کتنے science دانوں نے جو physicist تھے اور quantum physics کے ماہرین تھے بہر کی side لی اور بہر کی side لے کر انہوں نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر بڑے چالباز انداز کے اندر اور بڑی پھرتی کے ساتھ انہوں نے basically بہر کی جو theory تھی اور بہر کے جو interpretation تھی اس کو دوسری interpretations کے اوپر غالب کر دیا میں اس حقیقت کا راز فاش کرنا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے ایک interpretation کو جو nothing nice کے حوالے سے پیش کی گئی یا ادم کے اندر unstability uncertainty کو define کرنے کے لیے کی گئی اس کو دوسری interpretations کے اوپر غالب کیا گیا اور کس طریقے سے دوسرے science دانوں نے اس پر مجرمانہ خموشی سا دی اور یہ turn out to be wrong اور جو آئنس ٹائم ہے اس کا point valid نکلا اب وہ یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں john bell اب یہ john bell جو ہے اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے دکھتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے پروگرام کے اندر میں نے ایک لنک دیا تھا جس میں john bell کے experiment کا میں نے ذکر کیا ہے ہنری سائنس دان نے article لکھا ہے جس میں اس نے بیان کیا ہے کہ quantum physics کے اندر superposition کیا ہوتی ہے uncertainty کیا ہوتی ہے اس نے اس چیز کو بھی اس کے پر گفتگو کی ہے اور اس نے basically Einstein کی جو pilot waves کی بات تھی اس کو valid کیا اس نے basically جو reality کی locality ہے اس چیز کے پر بحث کی non local reality کو پر بحث کی mind independent جو reality ہے اس کے پر بحث کی جان بیل نے تو یہ وہ جان بیل تھا تو جان بیل then showed that Einstein's concern about locality and incompleteness in the Copenhagen interpretation were valid انہوں نے تقریباً پانچ دہائیوں سے اوپر Einstein کی بات کو چھپائے رکھا کیونکہ وہ اپنی باتوں میں مصروف تھا اپنی چیزوں میں لگا رہا انہوں نے اس کی بات کو آگے نہیں آنے دیا اب دیکھیں it was he who refuted one newman's proof by revealing that it ruled out only a narrow class of hidden variables theories اب یہ پوری ایک بحث اندر اس article کے اندر چلی ہوئی ہے میں اس کو skip کر رہا ہوں تاکہ میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں ایک صرف اشارہ دے دیتا ہوں کہ newman's نے newman's جو science دان تھا اس نے experiment کیا تھا جس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا اس نے ایک equation جو ہے نا وہ چیزیں سامنے رکھی کہ جو Einstein نے کہا تھا نا کہ there might be hidden variables or processes underlying quantum phenomena جس کو اس نے pilot waves کے ساتھ تشبیح دی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کو pilot waves ہوں اس نے کہا یہ جو Einstein نے hidden variables کا ہے نہیں تو یہ possible ہی نہیں ہے کہ کوئی hidden variable اس level کے اوپر ہو سکتا ہو اس نے اس کو reject کر دیا اور کافی حد تک proof بھی کیا مگر john bell کے experiment نے later on رد کر دیا newman's کے proof کو اور اس نے ثابت کیا کہ جن hidden variables کا تم نے ثبوت دیا کہ وہ exist نہیں کر سکتے وہ تو narrow class ہے ایک بہت چھوٹی سی class ہے جو hidden variables نہیں ہو سکتے جبکہ اس کے علاوہ کچھ hidden variables ہیں جو Einstein نے propose کیے تھے وہ تو exist کر سکتے ہیں اب اس نے theories کو بھی رات کر دیا یعنی اس نے ایک تیر سے دوشکار کیے اس نے uh copenhagen interpretation کو بھی invalid کر دیا اس کی invalid سے sorry مرا میں اگر scientific proper uh ایمانداری کی بات کروں تو اس نے completely invalid نہیں مگر اس کو incomplete کہا اس نے کہا کہ copenhagen کی interpretation جو ہے یہ incomplete ہے آئنسٹن نے بھی یہی پروپوز کیا تک انکمپلیٹ ہے ٹھیک ہوگا جی اب شیخ سب جو آخری پیراگراف جو آخری تین لائنے ہیں یہ ہے وہ کرکس جو بیسیکلی سائنس کے اندر بھی اس طرح کی پاپائیت اور پادریت کی جارہ داری کا اظہار کرتا ہے وہ کہتا ہے جان بیل نے تو ثابت کر دیا مگر پانچ سے زیادہ دہائیوں کے اندر بلکہ سات آٹھ دہائیوں کے اندر یہ تماشا لگا رہا کہ the potentially viable alternatives conceived by آئنسٹین and deep brujlai remained relatively unexplored ان کی طرف تب جھو نہیں کی گئی the damage had been done the Copenhagen interpretation had taken hold by the 1930s and textbooks today state that boho's view won textbooks یہ کہنا شروع ہو گئیں کیونکہ جارہ داری تھی ان کی textbook یہ کہنا لگئیں کہ بہت کی جو interpretations سینہ Copenhagen وہ بلکل valid تھی اور وہ جیت گئی جبکہ experiments نے اس کو رات کیا بلکل بھی اینی ایسے جیسے کئی لوگ دوروینین typical ڈوروینین evolution کے پر اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں اب کتابوں کے اندر تو ڈال دیا ہے اب openly ٹھیک ہے نا publicly آپ ان چیزوں کو اگر defy کریں یا deny کریں یا reject کریں یا argue کریں تو لوگ کہتے ہیں جو دیکھو جی ڈوروینین evolution کے پر جناب یہ objections کھڑے کر رہے ہیں حالانکہ یہ scientific بنیادوں کے پر ہے اور خود science انہوں نے کیا ہوا ہے جو evolution کے قائل ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ basically ہمارے ہمارے موں کے اندر اور ہمارے کانوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر ٹھونس کر کچھ scienceی حقائق بنائے ہیں fabricate کیے ہیں انیپلیٹ کر کر ہمیں وہ کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ یہ یہ چیزیں حقائق تھی اب یہ میں نے ساری slide کا یہ سب سے important point تھا یہ تھا basically کہ یہ وہ بنیاد تھی جہاں سے Krauss نے سارا استدلال اور infer کیا چیزوں کو number one Copenhagen interpretation and number two uncertainty principle ورنر حیسنبرگ کا یہ 1920s کے وہ basically دعوے تھے جو بعد میں incomplete اور جو آئنسٹین کی locality کی تھی اور وہ ساری چیزیں تھی وہ بعد میں پھر valid ثابت ہوئیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا خیر یہاں ہمیں جا کر پتہ چل جاتا ہے کہ کس حد تک science کے اندر بھی ان کا اثر اور سوخ رہا ہے اور کس طریقے سے ضرور نہیں ہے کہ science کی ہر چیز ہم سمجھیں کہ وہ purely unbiased ہے نو کے اندر بھی باعث لوگ موجود ہیں اس کے اندر بھی اس طریقے سے اب ہم مافیا مافیا ہر جگہ پہ ہے exactly exactly except time کیا ہوگا اگر آپ مجھے بتا سکے کہ میں اس کو آج ختم کروں گا time پچاس پچاس منٹ ہو گئے ہیں wow that's good that's good 10 منٹ ہمارے پاس that's good اچھا اب میں سارا نچوڑ نکالتا ہوں اس slide کے اندر جو ہم نے پیچھے گفتگو کی ہے اور میں چند پانچ points کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے basically ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس چکل کے اندر ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے understanding nothingness ہم نے philosophy اور scientific background کے اندر nothingness کو سمجھنے کی کوشش کی ادم میں کیا ہو رہا تھا کیا ہوا کیا ہو سکتا تھا یہ ساری باتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو nothingness is still undefined and unexplained both by philosopher and scientist حقیقت تو یہ ہے کہ ادم ابھی تک define نہیں ہو سکا اور نہ ہی وضاحت کر سکا ہے مکمل طور پر وضاحت طلب ہے philosophyوں کے ہاں بھی اور science دانوں کے ہاں بھی کیونکہ ہر philosophy اور ہر science دان کی تعریف توضیح اور تشریح اور interpretation دوسرے بندے سے مختلف ہے اور اس سے ڈیفر کرتے ہیں نمبر دو nothingness cannot be directly observed and it's not empirical دوسرا مسئلہ science کی زبان کے اندر یہ آ گیا کیونکہ philosophy کو side پہ کرو اب science اس چیزوں بنیادوں کے پر چلتی ہے یا تو چیزیں directly observe ہو سکیں یا وہ empirical ہو اور یہ دونوں چیزیں nothingness کے اندر ہے ہی نہیں کسی طور پر بھی directly observe نہیں کیا جا سکتا not empirical ہے تیسرا پوائنٹ since something is everywhere therefore we cannot pose an appropriate example for nothingness اب چونکہ عدم ہے ہی نہیں عدم کا وجود ہی نہیں اور ہر طرف وجود ہی وجود ہے something is everywhere تو ہم basically ایک جامع اور ایک مکمل اور ایک مفہوم اور معلوم قسم کی تعریف عدم کی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس عدم موجود ہی نہیں ہے اور scientifically بیس پیکنگ بیری ہونسلی آپ کسی چیز کو ڈیفائن سانٹیفک بنیادوں پر اس کے انٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے that's a totally philosophical ground اس کو میں آگے ذکر کروں گا ٹھیک ہے اچھا یہ چوتھا پوائنٹ ہے میرا since we have something therefore we only can grasp the concept of nothingness by understanding something یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے nothingness کو understand کرنا ہے تو آپ کو something کو سمجھنا پڑے گا عربی زبان کا ایک مقولہ ہے چیزیں اپنے anti سے اپنے contrast سے پہچانی جاتی ہیں کالا سفید سے پہچانی جاتا ہے دن رات سے خوشی غم سے ٹھیک ہے سچ جھوٹ سے صحیح غلط سے ٹھیک ہے یہ چیزیں اپنے anti سے یا contrast سے پہچانی جاتی ہیں ہمارے پاس اس وقت کیا موجود ہے something ہمارے پاس nothing نہیں ہے something موجود ہے جب ہمارے پاس something موجود ہے تو something کو سمجھنے nothing کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم something کے exact opposite اس کو سمجھ لیں یعنی something کے exact opposite اگر ہم سمجھ لیں تو وہ nothing نہیں ہے یہ آسان طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے پانچویں پوائنٹ جو understanding nothingness کے حوالے سے وہ یہ ہے it is essential اب یہ سوال جو ہے میں kraus اور kraus کے مانے والوں سے رکھنے لگوں it is essential to keep the concepts of being and non-being real simple and clear otherwise it will invade the ram of epistemology and interrupt a layman's thinking capability ہمیں being and non-being کے concepts کو crystal clear رکھنا پڑے گا وگرنا نہ تو ہم حقیقی طور پر علم حصل کر سکیں گے اور نہ ہی ہم ایک عام انسان کو وجود اور عدم کی بحث سمجھا سکیں گے اگر ہم فلسفیوں کی اور سائنس کی متضاد فی متخالف اور متحارب اور متصادم اور متضاد تعبیرات اور تشریحات میں الجھاتے چلے جائیں گے تو نہ حقیقی ادھراک حاصل ہو سکے گا اور نہ ایک عام فہم انسان اس حقیقت کا ادھراک کر سکے گا کہ عدم کیا ہوتا ہے اور وجود کیا ہوتا ہے تو ٹوٹلی ایک چیز کائنات ہمارے سامنے نظر آئے گی یہ پانچ پوائنٹ ہیں جو نتھنگ نس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے اگلی سلائیڈ کے اندر سوالات رکھے ہیں سات سوالات رکھے ہیں ان لوگوں سے جو ہمارے ملہدین میں سے جدید ملہدین میں سے سوالات رکھ رہے ہیں یا بیس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی کراؤس نے جو کتاب لکھ دی ہے جناب بلے 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 کراؤس نے تغیری کر دیتی کراؤس نے کراؤس 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 یونیورس فروم نتنگ اور اس کے اوپر محنت بھی کر رہے ہیں ہمارے کہیں ہم کراؤس مذہب تو اختیار نہیں کر گئے کیا اوریجن آف یونیورس کے نام پر آپ کراؤس جیسے آپ نے داروین ازم کو مان لیا ہے اوریجن آف سپیشیز کے نام سے دنیا کے اندر آپ نے کائنات کے یعنی دنیا میں زندگی کی آغاز کے اعتبار سے آپ نے داروین ازم کو مان لیا ہے اسی طریقے سے آپ نے کائنات کے آغاز کے طور پر کراؤس ازم کا ایمان تو نہیں لے آئے یہ براہ سوال ہے اور اس پر ساتھ سوال آتے ہیں میرے میں نے نیچے لنک دیا ہے ڈسکرپشن کے اندر جس میں ویلیم ایل کریگ جو ہے یہ اپولوجیٹک بھی ہے اور ایک پروفیسر اف فلوسفی ان سائنس بھی ہے اس بندے نے تقریباً کہا ہے کہ دس کے قریب مختلف سائنسی تعبیرات ہیں نتھین ایس کے اوپر دس ابھی میں نے طوالت کی وجہ سب کا ذکر نہیں کیا میں نے صرف اس مشہور نتھین ایس کی تعبیر ایمان جو ہیں وہ بھی بلائنڈ فیتھ کے قائل ہیں کیونکہ آپ ورجل پارٹیکل اس لیول پر اگزیسٹ کرتے ہیں وہ اگر کہیں افیکٹ کی بنیاد کے اوپر ہم ان کو ایمان بلائنڈ فیتھ نہیں ہے تو ہمارا اس کائنات پوری کو بنانے والے پر ایمان لانا بلائنڈ فیتھ کیسے ہو گیا نمبر چار نمبر چار یہ سوال کروس نے حل کر یہ سوچا تھا کہ سوال ختم نہیں ہوا سوال آگے شروع ہو گیا جب کے نتیجے میں ورچول پارٹیکلز آپ کو زیادہ سے زیادہ انرجی فرام کر سکتے ہوں یا ایکسلریٹ کر سکتے ہیں نتنگ نیس سے کوئی چیز کر دیں یہ چیز پھر تھرمو ڈائنامکس کے فرس لاک اپر سوالات کھڑے کرے گی جس کو ہم انٹرنل انرجی سے تعبیر کرتے ہیں اور نتنگ نیس کے اوپر میرا یہ سوال ہے ان سے کراؤسزم کے اوپر کہ why there is instability in nothingness rather than stability کراؤسا اور کراؤس کراؤس کے ماننے والے کراؤس کے بھگ تو یہ سوال دیجئے جی جواب دیجئے بھئی اس کا پانچوں سوال is quantum vacuum eternal آئے بھئی آپ نے کہا big bang سے پہلے time نہیں تھا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ کے stephan hawking نے کہا t is equal to zero ٹھیک ہے جی وہ zero تھا ہم نے مان لیا تو کیا quantum vacuum eternal ہے عزلی اور عبدی ہے اور اگر آپ کہیں ہاں عبدی ہے کیونکہ time تو نہیں تھا اور اگر آپ کہیں ہاں عزلی ہے عبدی ہے eternal ہے then why there was nothing تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کائنات کے آغاز کو اتنی دیر کیوں یعنی اس کو تیرہ شارعہ سات عرب سال کیوں ہوئے ہیں اس کا آغاز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ science یہ چیز کہتی ہے اور فلسفہ بھی اس بنیاد کو پر قائم ہے کہ جب علت موجود ہوتی ہے تو معلول موجود ہوتا ہے علت اور معلول لازم و مجزوم ہے جب اس کائنات کی علت آپ نے nothingness کے اندر ہونے والے ان quantum fields کے اندر fluctuation کو مانا اور ان virtual particles کو مانا تو اس وقت تو time تھا یعنی تو وہ eternal تھے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کے اندر ہمیشہ سے ہی کوئی کائنات رہی ہے اور ہمیشہ سے ہی کوئی کائنات بھی eternal ماننی پڑے گی جبکہ science یہ بات define کر چکی ہے اور law of thermodynamics کے مطابق بھی یہ ثابت ہو سکا ہے اور اسی طریقے سے big bang سے بھی پتا چل چکا ہے ایڈون حبل نے اور گھوٹس نے جو ثابت کیا تھا 1920s کے اندر تجربہ کر کے کہ کس طریقے سے یہ کائنات کا آغاز ہوا اور یہ پھیل رہی ہے expand کر رہی ہے ٹھیک ہے dynamic اچھا تو eternal ہوا کے نہ ہوا یہ میرا پانچوا سوال ہے چھتا سوال where for starters are the laws of quantum mechanics themselves supposed to have come from آپ quantum level کے جن laws کو مان رہے ہیں وہ کہاں سے آگئے ہیں وہ start کہاں سے ہوئے ہیں وہ سوال کے اندر جو instability ہے وہ انہی laws کی وجہ سے ہے جو quantum mechanics کی ہیں انہی laws کی وجہ سے ہے اچھا اس کے لیے نے نکالا جی quantum gravity حقیقت یہ ہے کہ اس کو ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کیونکہ یہ theory of general relativity کا کمبو ہے quantum theory کے ساتھ تو quantum gravity کو آپ نے جب ثابت کرنا ہے تو ہم جب ثابت ہوگی تب ہم اگلے سوالات کریں گے تو چھتا سوال ہو گیا اب آتے ہیں ساتھوے سوال کے اوپر ساتھوہ سوال یہ ہے اور یہ میرا philosophical ground پر سوال ہے وہ یہ ہے کہ why should we choose an unseen and unobserved explanation for this basic question of existence جب سوال ہمارے وجود کا ہو ہماری بقا کا ہو ہماری بنیاد کا ہو سوال تو اس بنیاد کے اوپر آپ ہمیں ایک عالم غیب اور عالم غیر مشاہد غیر مشہود unobserved اور unseen توجی پیش کر رہے ہیں کہ کائنات وہاں سے پھوٹ کر نکلی ہے اس کا اخراج وہاں سے ہوا ہے تو ہم unseen on unobserved کو کیوں مانیں جبکہ آپ unseen on unobserved کو نہیں مانتے میری مراد خالق ہے کائنات کا جب آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر ہم آپ کی اس explanation کو کیوں مانیں یہ ہے میرے کراؤسزم سے سارے سوالات جو کہ میں نے briefly ابھی سامنے رکھے ہیں اب یہاں تک میں نے philosophy کو اور اسی طریقے سے میں نے scientific background کے اندر nothingness کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اب ہماری جو تیسری اپیسوڈ ہوگی بہت مزے کی ہونے والی ہے وہ اپیسوڈ basically اسلام universe and nothingness کے دائرہ کار میں گھومے گی تو ہم نے دو اپیسوڈ کے اندر philosophy اور science کی ادم وجود کی پہلی کو سلجھانے کی کوشش کی اب ہمارا جو موضوع ہوگا وہ اسلام ہوگا کہ اسلام ادم کے بارے میں کیا کرتا ہے تو ایک آیت لے لیجئے اور اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے اللہ تعالیٰ سورہ تور کی آیت 35 کے اندر بیان فرماتے ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی اب مذہبی گفتگو یعنی Islamic point of view سے شروع ہونے والی ہے فلسفہ اور science دم توڑ گا پیچھے ٹھیک ہے یعنی فلسفہ اور science کو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ وہ کسی چیز پر متفق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم اب قرآن کو فلسفہ اور science کے اوپر پرکنے کوشش کریں گے یعنی ہمارے پاس ہم قرآن کو قرآن صرف قرآن کے دعوے کو نہیں پرکنے لگے جیسے طرح لوگ کہتے ہیں جی کہ جی قرآن نے صرف دعوے کیا ہے تو انہیں دعوے کو لے کر چل پڑے ہیں نہیں ہم قرآن کے دعوے کو بھی فلسفہ اور science کے اصولوں پر پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے ادم کے بارے میں ام خولکو من غیری شایئن ام هم الخالکون were they created of nothing or were they themselves the creator chapter 52 verse 35